بسم اللہ الرحمن الرحیم موات سے لے کر الرابعن حقیقت الموت تک آج کے درس میں جو نقاط بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہے نمبر ایک آخرت کے بارے میں روایات کی اقسام یعنی جو عالم برزخ و ماباد الدنیا کو ثابت کر رہی ہیں متعدد قسم کی روایات ہیں نمبر دو عالم برزخ میں ارواح موجود ہیں اس کو بھی روایات ثابت کر رہی ہیں ان روایت کو یہاں پہ بیان کیا جائے گا آئیے عبارت کو دیکھ و روایات دالتو علی ان الاموات یعنی سونا بمنزار قبور احم روایات میں ہے کہ روایت درات کرتی ہیں کہ مردگان جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ معنوس ہوتے ہیں ان سے لیتے ہیں ان افراد کے ساتھ جو ان کی قبروں کی زیارت کرنے کے لئے جاتے ہیں جیسا کہ حادث میں بھی حکم ہے کہ آپ شب جمعہ جمعہ کو اپنے مردگان کی قبروں کی زیارت کرنے کے لئے جائیں وہاں فاتحہ پڑھیں تو وہ جو بھی آدمی وہاں پہ جاتا ہے تو مردوں کو پتہ چلتا ہے کہ آئے ہیں ہماری قبروں کو ہمارے پر فاتحہ پڑھنے کے لئے ان سے لیتے ہیں خوش ہوتے ہیں وہ وَيُدْعُونَ فِي حَقِّ الْإِحْيَاءِ اور وہ مردہ اموات دعا کرتے ہیں زندہ لوگوں کے حق میں کہ خدا انتار رضا انہیں خوش و خرم رکھے ایک یہ قسم کے روایات دوسری وَرِوَایَةُ دَعْلَةُ عَلَىٰ أَنَّ عَرْوَحِ الْمُؤْمِنِينَ قبل قیام الساعت فِي حُجرَاتٍ فِي الْجَنَّتِ یہ بھی روایت ہے کہ مومین کی روحیں قیامت کے قائم ہونے سے پہلے موجود ہیں بہشتی کمروں میں یا کلون من تعمیحا جنت کی غزائیں کھا رہے ہیں وَيَشْرِبُونَ مِنْ شَرَابِحَ اور پی رہے ہیں ایسے مشروبات جو جنتی مشروبات ہیں وَيْتَزَاوَرُونَ فِيْهَا اور ایک دوسری زیارت کر رہے ہیں فِيهَا اُنْ حُجرَاتِ جنتی میں وَيَقُولُونَ اور کہہ رہے ہیں رَبَّنَا أَقِمْ لَنَا أَسَّاعْتَ اے میرے اللہ ہمارے لئے قائم کر روز محشر کو قیامت کو لِتَنْجِزَ لَنَا مَا وَعْتَنَا تاکہ تُو پورا کر اس وعدے کو جو ہمارے ساتھ تُو نے کیا ایک رئی روایت وَرِوایاتُ دَالَتُ وَعَلَا أَنَّا أَرْوَاحِ الْكُفَارِ فِي هُجرَاتِ نَعْرِ اور یہ بھی روایات ہیں جو دلت کرتے ہیں کہ کفار کی روحیں جہنم کے کمروں میں ہیں قیامت سے قبل جہنم کے کمروں میں انہیں رکھا گیا حجروں میں رکھا گیا یہ اَقُلُونَ مِتَعَامِهَا جو جہنمی قضائیں کھا رہی ہیں وَيَشْرُبُونَ مِنْ شَرَابِهَا اور کفار کی روحیں مشروبات جہنمی پی رہے ہیں وَيَشْرَابِهَا اور ایک سرک کے ساتھ وہ ملاقات کرنے دیکھ رہے ہیں وَيَقُولُونَ اور کہہ رہے ہیں رَبَّنَا لَا تَقِمْ لَنَا سَعَادِ اے میرے اللہ ہمارے لئے قیامت قائم نہ کرنا لِتَنْ جَدَ لَا نَعْوَاتِ لَنَا مَا وَعْتَنَا تاکہ وہ وعدہ آقا پورا ہو جائے جو تُو نے ہمارے ساتھ کیا تھا ایک یہ وَرِوَایَاتُ الدَّعَلَةُ عَلَىٰ أَنَّا أَرْوَحِ الْمُؤْمِنِينَ حَشَرَهُمَ اللَّهُ الْا وَعَدِ السَّلَامِ حِفِظَارِ الْكُوفَةِ یہ بھی روایات ہیں جو دلات کر رہی ہیں کہ مومنین کی روحوں کو خدا عن طرح اللہ محشور کرے گا وَعَدِ السَّلَامِ میں جو کہ پشتے کوفہ میں ہے جو کوفہ کے پچھلی سائٹ پہ ہے وَهُمْ حَلْقٌ حَلْقٌ قَعُودُونِ تَحَدَّسُونَ وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اس حالت میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتو کر رہے ہیں یہ بھی روایات کر رہی ہیں کہ وہ وعدہ السلام میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتو کر رہی ہیں وہ روایات ایک اور روایات دالت وعلیٰ مقالمت النبی وعلیٰ علیم السلام معلومات یہ بھی روایات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احمد اکرام نے مردوں کے ساتھ بات چیت کی ہے جیسے نبی اکرم سے روایات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے ایک بدر کے کونے کے نزی فَقَالَ المشْرِقِينَ اللَّذِينَ قَتَلُوا يَوْمَئِذٍ اللَّذِينَ قُتَلُوا يَوْمَئِذٍ پھر نبی اکرم فرمان لگا انہوں مشرقوں سے جو اس دن بدر والدن قتل ہو کیا گئے پھر اس کونہ تھا اس کے چونکہ انہیں کونے میں ڈالا گیا تھا تو ان سے کونے میں جو موجود تھے ان سے مخاطب ہو کر فرمان لگے لقد کنتم جیران سوئن لرسول اللہ اے اغو مردگان اے مشرقین بدر تم بد پڑوسی تھے خراب پڑوسی تھے تھے اپنے رسول کے اخرج تموہ من منزلی ایسے خراب پڑوسی تھے کہ تم نے اپنے رسول کو نکالا اس کے گھر سے وطرد تم ہو اسے ترد کر دیا ثُم مجتمع تم علی فحارب تم ہو پھر اس کے خلاف اب کٹھے ہو گئے اتفاق کر لیا پھر اس کے ساتھ تم نے لوگوں نے جنگ کی فقط وَجَتُو مَا وَعَدْنِ رَبِّ حَقًا میں نے تو اپنے بارے میں اپنے پرردگار کے اس وعدے کو حق پایا جو اس نے کیا تھا یہ نبی اکرم نے ان سے خطاب قَالِ لَهُ عُمَرُ عُمَرُ اُمَرُ بن خطاب نے نبی اکرم سے عرض کیا یا رسول اللہ مَا خطابك لِحَا مِن قَدْ سُدِّيَت آپ کے خطاب کا کون سا فائدہ ہے ان ہڈیوں کے ساتھ یعنی سر کی ہڈیوں کے ساتھ جو فقط ہڈیاں ہی ہیں فَقَالِ لَهُ نبی اکرم نے فرمایا لَهُ عُمَرُ بنِ کتاب سے مَا یَبْنَ الْخِطَاب اے خطاب کے پیٹے چُپ ہو جا فَاللَّهِ خُدَا مَا أَنْتَ بِأَسْمَعَ مِنْهُم تُو ان سے زیادہ نہیں سنتا بلکہ یہ آپ تُو ان سے زیادہ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وَمَا بَيْنَا وَبَيْنَا أَنْ تَأْخَذَهُمُ الْمَلَاقَدْ بِمَقْآمِ وَحَدِيدِ اور ان کے درمیان اور ان فرشتوں کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے جو فرشتے آئے ہیں ان کے ہاں آہنی گرد لے کر إِلَّا أَنْ أَعْرَدَ بِوَجْهِ حَاقَذَانْهُم سوائے یہ کہ میں ان کے یہ چہرہ مولو اس حقیقت سے بحرنوار جنمر چھ سفرہ نمبر دو سو چوون وَغَيْرُ ذَلَكْ مِنْ تَوَائِ فِي الْأَخْبَارِ اس کے علاوہ بھی روایت ہیں طلاب اکرام عزیز روایت کی اقسام ہیں جو بیان کر رہی ہیں ان افراد کے بارے میں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں مردوں کے کیا کیفیتیں کیا حالات ہیں کیا باچیتیں کرتے ہیں ثم شارف فرمان اِنَّا ظَاہِرَ مِنَا الْأَخْبَارِ اس روایات جو متدبہ ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اَنَّا الْعَرْوَاحَ فِي عَالَمِ الْبَرْضَخِ کہ اس عالم کے بعد والا عالم جو برزخ ہے قیامت سے قبل والا عالم عالم برزخ میں روحیں ہیں یعیشون زندگی گزار رہی ہیں فِي قَالَ بِنْ مِثَالِيِنْ کا عبدانِہم مثالی شکل میں ان کے بدنوں کے طرح یعنی عالمِ مثال بھی عالمِ برزخ کا گیا ہے یعنی یہ جو بدن ہے تو اللہ بکرام عزیز عالم جو کہ خاکی اور مادی بدن ہے اس جیسا بدن عالمِ برزخ میں انسان کو دیا جاتا ہے ہر مردے کو دیا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے عالمِ برزخ میں یعنی اس جیسا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تمام ماہیات و خصوصیات اس کی ماند نہیں ہوتا کما ورد عبی واللہ دن عبی عبداللہ علیہ السلام جیسا کہ واللہ دن روایت کی ہے امام صادق علیہ السلام سے قالب کہتا ہے قلت لہو میں نے عرض کیا امام صادق علیہ السلام سے کی خدمت جعلت فردہ کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں یہ رہو نا لوگ سمجھتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مومنین کے روحیں سبز پرندے کی شکل میں ہوتی ہیں عرش کے اردگرد عرش پر ہوتی ہیں فقال امام نے فرد لا بلکل ایسے نہیں ہے المومن اکرم علاللہ من ان یجعل روحہو فی حوصلت تین خداون طورت اللہ کے نزدیک مومن کا احترام اس سے بڑا ہے کہ خداون طورت اللہ اس کی روح کو قرار دے ایک پرندے کی شکل میں لیکن فی عبدانن کا عبدانہم وہ پرندے کی شکل میں نہیں ہیں بلکہ ان کے عبدان ان کے دنیاوی عبدان کی طرح ہیں یعنی انہیں مثالی بدن دیئے گیا ہیں بیہر ونار جنمر چھے سفہ نمت دو سو اٹھ سٹھ اور پھر روایت اخرہ ایک اور روایت میں ہے فَإِذَا قَبَدَاهُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ جب کسی بھی انسان کی روح قبض کرتے ہیں خداون طورت اللہ سیّرَ تِلْكَ الرُّوحَ فِي قَالَبٍ قَقَالَبٍ فِي الدُّنیا تو خداون طورت اللہ اس کی روح کو قرار دیتا ہے یعنی ڈال دیتا ہے اس کو ایسے بدن کے ایسے قالب میں جس کا قالب اس کے بدن کا قالب اس دنیا بھی بدن کے قالب کی طرح ہوتا ہے فَإِقُلُونَ وَيَشْرَبُونَ بَجِزْرِقِ سے وہ اس بدن کے ذریعے سے اس عالم میں عالم دنیا میں کھاتے پیتے ہیں اس طرح سے برزخ میں بھی کھاو پی رہے ہوتے ہیں فَإِذَا قَدِمُ عَلَيْهِمُ یا ان کے ہاں برزخ میں کوئی یاد ہے اَرْرَفُو اَرْرَفُو اسے پہچانتے ہیں وہ بِتِلْقَ سُوَرِلَتِ کَانَتْ فِي دُنیا اسی صورت میں پہچانتے ہیں اسی نام کے ساتھ اسی حقیقت کے ساتھ اسی ماہیت کے ساتھ جو اس کے دنیا میں تھی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پہ جب ملاقات کرتے ہیں تو ان کی پہچان کا ذریعہ یہ بدن ہوتا ہے جو اس دنیا میں چونکہ اس دنیا میں بھی ہماری اور آپ کی پہچان کا ذریعہ یہ بدن ہے تو اللہ بکرام عزیز بدن میں قد میں اور کیا کہتے ہیں باڈی میں لہجے میں خصوصیات بدنی میں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں جس کے لئے ہم پہچان رہے ہیں عالم آخرت میں بھی چونکہ اس جیسا بدن دیا جائے گا اسی کے ذریعے سے ایک دوسرے کو عالم برزخ والے افراد پہچانیں گے بہر نوار جنوار بس نتیجہ یہ ہوا کہ حیات برزخی میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے لا مسلم تسلیم شدہ ہے لا مجال التشکی کے فیہا اس میں کسی بھی قسم کے شک کی گنجائش